دوستو ہماری دنیا میں کچھ ایسے مہان ویگانک ہوئے ہیں جنہوں نے اپنا سارا جیون صرف مانوطہ کی سیوہ میں لگا دیا ہے ان کے دورہ کیے گیا وشکار ہمارے لئے کسی وردان سے کم نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہمیشہ ان کے دورہ کیے گیا وشکار کو اپنے روز مرہ کی زندگی میں ہم اپیوگ کرتے ہیں اسی طرح ہماری دنیا میں ایک مہان ویگانک گزرے ہیں جن کا نام ہے لویس پاشر آج کے اس ویڈیو میں ہم ان کے جیون تتھا ان کے دورہ کیے گیا وشکار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو یہ ایک ایسے ویگانک تھے جن کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے پر ان کے دورہ کیے گیا وشکار کو ایک سادھانا وشکار سمجھ کر اپیوگ کرتے ہوں گے لیکن آپ کو بتاتے ہیں لوی پاشر نے جو وشکار کیا اس کے بینہ دنیا صدیوں سے کئی بیماریوں سے سنگھش کر رہی تھی ویسے تو دوری پاشر نے بہت ساری دیوائیوں کو ایزاد کیا تھا لیکن ان کی سب سے بڑی سفلتہ ریبیز کے ٹیکے کی خوش تھی دوستو ریبیز ایک پراشین بیماری جو کہ ریبیز نامک وشانو سے ہوتی ہے یہ مکھے روپ سے پشیوں کی بیماری ہوتے لیکن اکثر یہ سنکرامت پشیوں دوارہ منوشیوں میں بھی ہو جاتی ہے آپ کو بتاتے ہیں یہ وشانو سنکرامت پشیوں کے لار میں رہتا ہے اور جب کوئی پشو منوشی کو کاٹ لیتا ہے تو یہ وشانو منوشی کی شریر میں پرویش کر جاتا ہے روزے بھی بیمار کر دیتا ہے دوستو آرکیولوجسٹ کو پراشین کو فاو میں بھی کئی سے چطر ملے ہیں جو پتاتے ہیں کہ لوگوں زمانے میں بھی جانوروں کے کاٹنے سے ہونے والی گمبھیر بیماری یعنی کے ریبیز سے بہت پریشان رہتے تھے لیپاشر نے ریبیز کے ٹیکی کی خوش سال 1885 میں کی تھی اور اس سمائے دنیا کے آبادی تقریباً ڈیڑھ سو کروڑ تھی جس میں سے ہر سال تقریباً ایک کروڑ لوگ کتے بھیڑیے لومڑی چمگادر آدھی کے کاٹنے سے ہونے والی بیماری ریبیز کی وجہ سے مر جائے کرتے تھے اب اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریبیز کے ٹیکی کی خوش اپنے آپ میں کتنی بڑی خوش تھی کیونکہ پراشین کال سے لے کر انیس بھی صدی کے انت تک اس بیماری سے بچنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں تھا تو چلی دوستو آپ جانتے ہیں کہ آخر لیپاشر نے ریبیز کے ٹیکی کی خوش کیسے گی تھی اور کیسے ان کے اس عوشکار نے کروڑوں زندگیوں کو بچایا دوستو لیپاشر کا جنم ستہیس دسمبر اٹھارہ سبائیس کو فرانس کے عرب پوس نامک ایک شہر میں ہوا ان کا پالن پوشن ان کے ماتا پتا دورہ کیا گیا تھا ان کے پتا چمڑے کے ایک سادھانڈ بزنسمن تھے حالانکہ وہ گندہ کام کر کر کے تھک چکے تھے اور وہ اپنے بیٹے کو اس کام سے دور رکھنا چاہتے تھے ان کے پتا کے اچھا تھی کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر کوئی مہان آدمی بنے اس لیے لوی کے پڑھائی کے لیے کرز اٹھا کر ان کا داخلہ ایک اچھے سکول میں کروا دیا انہوں نے لیکن لوی پڑھائی لکھائی میں اچھے نہیں تھے انہیں ادھیاپکوں دورہ پڑھائی کے چیزیں بلکل سمجھ نہیں آتی تھیں لوگ ان کو مند بدھی اور بدھو کہہ کر پکانے لگے اپنے سکول کے ادھیاپکوں کی نظراندازی سے دکھی ہو کر لوی پاشو نے سکول کی پڑھائی تک کو چھوڑ دیا لیکن ایک دن ان کے گاؤں میں کچھ ہیسی گھٹنا گھٹی جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی آپ کو بتاتے ہیں لوی اور ان کے پتا جس گاؤں میں رہتے تھے وہ گاؤں بلکل جنگل کے پاس تھا اس جنگل میں بہت سارے بھیڑیا رہ کرتے تھے اور پھر ایک دن جنگل سے ایک پاگل بھیڑیا گاؤں میں گھس گیا اور اس نے ایک ہی دن میں گاؤں کے آٹھ بچوں کو کٹ لیا اس بھیڑیا کی کٹنی کی وجہ سے آٹھ میں سے پانچ بچے اگلے تین ہفتے میں ہی ریبیز کا شکار ہو گئے اور وہ بلکل اس بھیڑیا کی طرح پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگے اور پھر اگلے کچھ مہینوں میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی وقت بیٹھتا گیا اور لوگ اس گھڑنا کو بھول گئے کیونکہ یہ سب گاؤں والوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ یہ اس سمیں بہت عام ہوا کرتی تھی اکثر جنگل سے کوئی جانور جیسے کی پھیڑیا کتہ ایس یار کسی ہوں کٹ لیتا اور پھر کچھ ہی مہینوں میں ریبیز کی وجہ سے اس گھٹی کی موت ہو جاتی تھی پھلوئی ان بچوں کی موت سے بہت دکھی تھے کیونکہ انہیں اکثر ان بچوں کو تڑپتا ہوا چہرہ اپنے پتا جی سے پوچھا کرتے تھے کہ آخر ان بچوں کو بچائے کیونکہ نہیں جا سکا اتنے سارے ڈاکٹر بھی ان کو کیونکہ نہیں بچا پائے تب ان کے پتا جی نے ان کو ایک دن کہا کہ بیٹا یہاں کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں ہے یہاں کسی کو نہیں معلوم کہ ان کو ٹھیک کیسے کیا جائے پھر تھوڑا سوچ کر ان کے پتا نے کہا بیٹا تم کیوں نہیں اس بیماری کی دوا بنا لیتے انہوں نے کہا کہ اگر تم دل لگا کر پڑھوگے تو تم اس بیماری کا لاز ڈھونڈ لوگے اور لاکھ لوگوں کی زندگیاں بچا لوگے بس یہی بات لوگی کے دماغ میں بیٹھ کر انہوں نے سوچا کہ اگر پڑھائی کرنے اس بیماری کا لاز ڈھونڈا جا سکتا ہے تو دن رات پڑھائی کریں گے اور اس بیماری کا لاز ڈھونڈیں گے اور پھر وہ پوری محنت سے پڑھائی میں لگ گئے جسے دیکھ کر ان کے پتا بہت خوش ہوئے اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آگے کی شکشہ پرابت کرنے کے لیے پیریش چلے گئے اور وہیں پر وہ ویسکو کے ایک کالج میں پڑھائی کرنے لگے ان کی رچی وشش طور پر کیمسٹری میں تھی کیونکہ وہ کیمسٹری کے ودوان ڈاکٹر ڈھوما سے بہت زیادہ پربھاوت تھے اپنے کالج کے پڑھائی ختم کرنے کے بعد اپنے لکش کو پانے کے لیے انہوں نے ایک کیمسٹری لیب میں کام کرنا شروع کر دیا کچھ دنوں کے بعد وہیں پر ویجیان ویبھاگ کے پریزیڈنٹ بنا دیئے گئے اور اپنے پت کو سویکار کرنے کے بعد انہوں نے ترہ ترہ کے ریسرچ کانا شروع کر دیا اس دوران ان کے کسی جاننے والے نے ان سے کہا کہ ان کا شراب کا کاروبار ہے لیکن ان کی شراب اکثر کھٹی ہو جاتی ہے جس سے ان کو بہت گھاٹا ہو جاتا ہے باز پھر گیا تھا لوی شراب پر اپنا دھیان کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو بتاتیں شراب کے ٹیسٹ کے لیے لوی پاسٹر نے گھنٹوں اپنی لیب میں سمیں بتایا اس کے لیے انہوں نے اپنے مائیکوسکوپ سے کئی ریسرچ اور ٹیسٹ بھی کیے انہوں نے اپنی جاج کے دوران پایا کہ بہت سارے سوکھ میں جیوانوں شراب کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کی شراب کو کھٹا کر دیتے ہیں لوی نے پتا لگایا کہ اگر شراب کو 20 سے 30 منٹ تک 60 دگری سنٹیگریٹ تک گرم کیا جائے تو اس میں موجود بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ شراب کے سواد پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے بعد میں دودھ کو میٹھا اور شد کرنے کے لیے بھی اس تھیری کا اپیوک کیا اور آگے چل کر اس تھیری کو لوی کے نام پر پاسٹرائزیشن ملک کہا جانے لگا انہی جانچوں کے دوران پاسٹر کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ چھوٹے بیکٹیریا کھانے پینے کی چیزوں میں پائے جاتے ہیں تو یہ زندہ جانوروں لوگوں کے خون میں بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ہم کو بیمار کرتے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہی کیڑے ریبیز کی بیماری کے لیے ذمہ دار ہوں بس پھر کیا تھا انہوں نے اپنے چاروں طرف ایسے جانوروں کو ڈھوننا شروع کر دیا جو کہ ریبیز سے بیمار ہو گئے تھے پھر انہیں جو بھی ایسے کتے بھیڑی ملتے وہ ان پر ترہ ترہ کے ادھیان کرنے لگتے پھر کچھ دنوں کے محنت کے بعد انہوں نے ریبیز کے وائرس کی پہچان کر لی انہوں نے پتا لگایا کہ یہ وائرس ان پاگل کتوں کے شریر کے ساتھ ساتھ ان کے لار میں بھی موجود ہوتا اور یہ جب کسی انسان یا جانور کو کٹتے ہیں تو یہ وائرس ان کے لار سے ہوتا ہوا دوسروں تک پہنچ جاتا ہے اور انہیں بھی ریبیز کا شکار بنا لیتا ہے لئی پاسچر اس بیماری کو تو سمجھ چکے تھے پر انہیں یہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر انسان کے شریر میں موجود ایمیون سسٹم ان وائرس سے لڑکیوں نہیں پارا اور وہ اس کا علاج کیسے ڈھونے پھر انہیں دنوں نے پتا چلا کہ فرانس کی مرگیوں میں حیزہ نامک بیماری پھیلی ہوئی ہے جس کے چلتے کئی ساری مرگیوں کی چوزے میں ہماری کی چپیٹ میں آ گئے تھے جس کے چلتے مرگی پالنے والے لوگوں نے لئی پاسچر سے پراثنہ کی کہ آپ ہماری ساہتہ کیجئے اور ہماری مرگیوں کو بچانے کے لئے کوئی دعوہ بنائیے پھر پاسچر نے ان جیوانوں کے خوش کی جو کہ مرگیوں کی چوزے میں حیزہ بھیلا رہا تھا انہوں نے پایا کچھ ایسے جیوانوں یا وشانوں ہوتے ہیں جو کسی بھی جیو کی روگ پرتیرودک شمتہ کو چکمہ دیتے ہیں یعنی ہماری روگ پرتیرودک شمتہ وشانوں سے لڑ سکتے ہیں اور اسے نشٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ وشانوں ہماری روگ پرتیرودک شمتہ یعنی ایمیون سسٹم سے چھپ کر اپنا کام کرتا ہے اس لئے اب لوئی پاسچر کو پتہ لگانا تھا کہ کیسے اتنے ہوشیار ہو چکے وشانوں کی پہچان روگ پرتیرودک شمتہ سے کی جائے کیونکہ اگر ایک بار ہماری شریر کی روگ پرتیرودک شمتہ اس وشانوں کو پہچان پاتی ہے تو نشٹ دروپ سے اس وشانوں سے لڑ بھی پائے گی آخر کا لوئی پاسچر کو سفلتا ملی انہوں نے مرگیوں کے رکھ سے بیمار کرنے والے وشانوں کو نکالا اور ان وشانوں کو ایک خاص طرح کے لون میں ڈالا اس لون کے پربھاؤ سے وشانوں نشکری ہو گئے جس کے بعد اس لون کا انجیکشن انہوں نے ان مرگیوں کو لگانا شروع کیا جو بیماری سے پربھاوت نہیں جن جن مرگیوں کو انجیکشن لگا گیا تھا انہیں آگے چل کر کوئی بیماری نہیں ہوئی جبکہ باقی کی مرگیاں جنہیں انجیکشن نہیں لگا گیا تھا وہ بیماری سے پربھاوت ہو کر ملتی رہی دوستوں اصل میں جب لون سے نشکریہ کیے گئے وشانوں مرگیوں کے شریر میں گئے تو وہ وشانوں نشکریہ ہونی کی وجہ سے مرگیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے اور نہ ہی انہیں سکریہ وشانوں کے طرح خود کو چھپانا آیا جس وجہ سے مرگیوں کی روک پردیرودک شمطہ نے ان کی پہچان کر کے انہیں ختم کرنے کی شکتی وکسط کر لی اور اسی شکتی نے نشکریہ اور سکریہ دونوں طرح کے وشانوں کو نشٹ کر دیا اب اس حیجے جیسے بیماری کے وشانوں مرگیوں کی شریر پر بے اثر ہو چکے تھے لوی پاشا نے اس خوچ سے اتصاہیت ہو کر جب اپنے پریوگوں کو آگے بڑھایا تو انہیں ریبیز کے حلاج کو دھونڈنے میں سپھلتا مل گئی انہوں نے ریبیز کے وارس کو نشکریہ کر کے ایک سوستے کتے میں ڈالا اور دکھا کہ اس کتے کے شریر میں موجود روگ پریدیرودک شمتہ نے اس وارس کو پہچان کا اسے بھی اثر کرنے کی شکتی ازاد کر لی جب اس کتے کے شریر میں ریبیز کے سکریہ وارس ڈالے گئے تو کتے کو ریبیز نہیں بہت بلکل سوسترہ کیونکہ کتے کے شریر نے ریبیز کے وارس سے لڑنا سیکھ لیا تھا یہ پریوگ جانوروں پر تو سپھل رہا لیکن یہ پریوگ منوشی کے شریر پر سکر آتما کسر دکھائیں گے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں تھی لوی اس وشہ میں انہوں سندھان کری رہے تھے کہ تب ہی ایک محلہ اپنے بچے کو لے کر روتے ہوئے ان کے پاس آئی محلہ نے بتایا کہ دو دن پہلے ہی اس کے بچے کو پاگل کتے نے کٹ لیا اور ہر گھنٹے میں اس کے بچے کی حالت خراب ہوتی جارہے پاسچر نے جب اس کی جانچ کی تو پایا کہ بچے کو کتے نے پوری طرح سے کٹ لیا تھا جس کتے نے بچے کو کٹا تھا لوی پاسچر نے کسی طرح سے اس کتے کو پکڑ کر اس کی جانچ کی تو پایا کہ وہ کتہ ریبیز کا شکار تھا یعنی اب وہ بچہ بھی ریبیز کا شکار ہو جائے گا بھلے لوی پاسچر نے ریبیز کی لاز کو سپھلتا پوروہ کتے پر آزما لیا تھا لیکن کسی انسان پر سلاز کو آزمانا جوخم بھرا ہو سکتا تھا کیونکہ شریر میں ریبیز کے روک پرتیرودک شمطہ بنانی کے لیے ریبیز کے ہی وائرس بچے کی شریر میں چھوڑے جانے تھے بھلے وہ وائرس نشکری ہو تھا لیکن پھر بھی مانا شریر میں جا کر وہ کیا اثر کرتا اس کے کسی کو کوئی اندازہ نہیں تھا لیکن وائرس کی ویکسین آزمانی کی استطیق میں بھی بچے کی موت ہونا نشتی تھی اس لیے لوی پاسچر نے ویکسین آزمانی کا فیصلہ کیا انہوں نے شروعات میں کم ماترہ میں نشکری ریبیز وائرس بچے کی شریر میں انجاٹ کیا پھر وہ پرتی دن ڈوز بڑھاتے رہے ایسا کرتے کرتے انہوں نے لگاتار 21 دنوں تک اس بچے کو انجیکشن دیا اور آخر کار انہیں پوری ماناوطہ کی رکشہ کرنے والی مہان آشہ جنگ سپھلتا مل گئی اس ویکسین کی وجہ سے اس بالک کو ریبیز نہیں ہوا لوی پاسچر کی اس خوج نے میڈیکل کی دنیا میں کران تھیلا دی اور ماناوطہ کو ایک بہت بڑے سنکڑ سے بچا لیا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ لوی دوارہ ازاد کیے گئے ریبیز کے ٹیکے نے آج تک کتنے کروڑ لوگوں کی جان بچائی ہوگی حالانکہ ریبیز ہونے کے بعد ان کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے لیکن کسی پاگل جانور کے کٹنے کی ترند بات سے لے کر تین دن کے اندر تک اگر ریبیز کا ٹیکہ کرن شروع ہو جائے تو لگ بھگ سو پرتیشت لوگوں کو ریبیز ہوئی نہیں سکتا اس مہان اپلکدی کے بعد لوی کو فرانس سرکار نے سمانت کیا اور ان کے نام سے پاسچر سنسطان کی اس تھاپنا کی گئی تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں آ کر بتائیں چینل کو لائک شو اور سبسکرائب ضرور کریں دیکھنے کے لیے شکریہ